اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو سیون ایرز بیبی کا پیارا سا جھبلا ٹاپ کٹنگ کرنا دکھا رہے ہیں جو کہ بہت ہی سٹائلیس سا ہوگا پلیٹس والا باکس پلیٹ والا اس کے لئے میں نے فرنٹ اور بیک دونوں ہی پیس ایکول ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی سیون کے کٹنگ کرنے ہیں ہم نے اسی طرح سے یہ آرز کا پورا ہی کپڑا لیا فرنٹ اور بیک یہ فور فورڈ ہو گیا ہے ٹو فورڈ اور فورڈ اس کو فرنٹ کے پیسیز کو میں پہلے پلیٹس دوں گی ون ون انچ سے ہاف انچ یاد رکھیں ہاف ہاف انچ کا پہلے سینٹر کا ہم نشان لگائیں گے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کس طرح سے دیکھیں میں نے بیک کی کٹنگ کر کے الگ کر لیا اور یہ فرنٹ پیس ہم نے سینٹر کا نشان لگانا ہے یہاں تک الیون انچ تک آپ ٹویلو انچ تک بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ کی بیوی کا جو سمارٹ نیس یا ہیلڈی ہے اسی ساپ سے لگائیں یا جو ہیلڈی بیوی ہوتی ہیں آپ کوشش کریں ان کی ٹین انچ یا نائن انچ کی باڈی بنائیں اور تھوڑی سی سمارٹ بیوی کی ٹویلو انچ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ پلیئٹس ہپ کے پاس آئی بھی بہت بوری لگتی ہیں اس لئے ہم اس کو تھوڑی سی ایکسٹرا یا شورٹ اپنی مرضی سے ویسٹ کے حساب سے کرتے ہیں یہ میں 11 انچ کی لیند کا نشان لگاؤں گی بلکل اس طرح سے یہ دیکھیں سٹریٹ پھر اس کے بعد 1.5 انچ یایسے اس کو ہم نشان لگائیں گے ہاپ انچ کی سلائی لگائیں گے ہاپ انچ چھوڑیں گے پھر ہاپ انچ کی سلائی پلیئٹس ایسے جیسے ہم باکس پلیٹ کی سلائی لگاتے ہیں یہ صرف سمجھا رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ پلیئٹس آپ کو پہلے بھی کئی بار اپنی ویڈیوز میں دکھائی ہوئی ہیں آپ کو اگر دیکھنی ہوگی تو میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گی پلیئٹس ہم کیسے دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے 1.5 انچ کی پوری ہی باڈی میں جہاں تک باڈی کا نشان ہے وہاں تک ہم اتنی سلائی لگائیں گے کہ ہمارا شولڈر اور چیسٹ کے پاس کا سائز کمپلیٹ ہو جائے میں نے پرینٹ پر پلیئٹس اس طرح سے سلائی لگا لیئیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھائی ہوئی ہیں ہاف ہاف انچ کی اس طرح سے دیکھیں پلیئٹس کی کپڑا اکٹھا کیا اور سلائی لگائی پھر ہاف انچ کو اس طرح سے کپڑے کو چھوڑ کر پھر ہاف انچ کی اور اس طرح سے ہم نے جتنی ہماری چیسٹ کی پھٹنگ ہے یہ دیکھیں اتنی ہم نے پلیئٹس اس سائیڈ اور اس سائیڈ ڈالی ہیں اور دچ سینٹر کا نشان لگا لیا ہے اس سائیڈ کی اس سائیڈ کر دی ہیں اور اس سائیڈ کی اس سائیڈ اب اس میں ہم نے اس کو دبل پھول کرنا ہے اور جو بیک کی لینڈ ہے اور ویسٹ ہے آرم ہول شولڈر ہم نے اسی حساب سے اس کی ٹوٹل کٹنگ کرنی ہے تاکہ ہماری بلکل پرفیکٹ تھے ہی طریقے سے کٹنگ ہو جائے میں اب آپ کو اس کو کٹنگ کا طریقہ دکھا رہی ہیں دونوں فرنٹ اور بیک پیسیز کو فور فول کر کر یعنی یہ ٹو فول ہم نے فرنٹ اور ٹو فول ہی ہم نے بیک کرنا ہے اور آرم اور شولڈر کا سائیز بتانے لگی ہوئے آپ کو اب فائیو انچ کا میں نے شولڈر رکھنا ہے کیونکہ یہ جب ہم دبل فول کرتے ہیں فائیو انچ ویسے یہ ٹین انچ کا شولڈر ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ سلائی کا مارجن رکھنا چاہیں اگر ایسا کپڑا ہے جس کے دھاگے نکلتے ہیں تو اس میں سلائی کا مارجن ضرور ہاف انچ ایکسٹرہ ضرور رکھا کریں یہ پلیٹ آنے کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سا کپڑا ہمارا فرنٹ والا اوپر کی سائیڈ ایکسٹرہ ہو جاتا ہے نیچے کی سائیڈ سے تھوڑا سا شورڈ تو ہم یہ ایر لائن لک کر دیتے ہیں بیک کی تاکہ ہماری صحیح سائز پر ایفیکٹ سائز ہماری کٹنگ اچھے طریقے سے بل جائے اور اسی طرح سے ہم نے آرم ہال نیک لائن اور شولڈر کی کٹنگ کرنی ہے فائیو انچ کا ہی ہم نے آرم ہال لینا ہے جب تو اوپر سے اس لائی کا ہم نے مارجن ریپ کا کرکہ لے دیا ہے یہ دیکھیں اور چیسٹ کی جو فٹنگ ہے آپ اسی ساپ سے لیں سیمانیش ہم نے ادھر سے رکھنی ہے اور جو کمر ہے جسے یہ دیکھیں بیسٹ آپ کی اپنی چوائیس ہے کتنی رکھ سکتی ہیں آپ آپ کی بچی کتنی بیگ ہے اس طرح سے ہلکا سا یہ دیکھیں بلکل اس کی زیادہ فٹنگ کٹنگ نہیں کریں گے بہت ہلکی سی یا ایسے اس لائی کا مارجن رکھ کر اس کو جس طرح سے ہی کپڑا ہے اسی طرح سے کٹنگ کر کر نیچے سے بس ہلکا سا اسی طرح سے کٹنگ کریں گے اور پھر نیک لائن کے ہم کٹنگ کریں گے سا اس کو جس طرح سے کٹنگ کریں گے اور نیک لائن آپ 2 انچ دیپ رکھیں فرنٹ اور بیک کی فرنٹ کی آپ 3 انچ یا 4 انچ کر سکتی ہیں بیک سائیڈ پر 2 سے 3 انچ کا سریٹ کھولیں تاکہ گلیا ہمارا نیک لائن زیادہ بڑی نہ ہو بچی کو پہنے میں آسانی رہے تو ویورز نیک لائن آپ پہ بڑی بین کرتا ہے بڑی بین آتی ہیں چھوٹی یہ سیٹ وینٹر سیزن ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا بڑا گلہ کر کر نیک لائن یعنی کے بڑی کر کر آپ اس کے اندر ہائی نیک بغیرہ بھی پہنا سکتی اب شرٹ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے کٹنگ صرف سلیوز رہ گئی ہیں اس کی بھی کٹنگ ہم کر لیتے ہیں 14 انچ سلیوز کی لیندھ ہوگی 14 انچ کی ہم نے لیندھ لی ہے اور در سے سلیوز کی ہم نے سیون انچ کی بیٹھ رکھ کر یہاں سے ہلکا سا ٹائٹ اور نیچے سے لوز رکھ کر نیچے سے تھوڑا سا کرب ڈال کر ایر لائن کی طرح امریلہ لوگ کی طرح ہم نے سلیوز کی کٹنگ کرنی بہت ہی سٹیڈ سیمپل آسان کٹنگ ہماری کٹنگ سٹیچنگ کا بھی آپ نے کچھ طریقہ پلیٹس کا بتایا سمجھایا ہے اور سیم کٹنگ میں ہی ہم نے آپ کو بات سمجھا دی امید آپ کو پسند آئے گی اب مکمل سلائے کے بعد ہم آپ کو یہ شرٹ دکھائیں گے اب یہ دیکھیں اسی طرح کی جیسے ہم نے آپ کو پہلی شرٹ دکھائی سی لکٹ میں دوسری شرٹ بھی آپ کو باریک پلیٹس کے ساتھ یہ ہم نے ہاف انچ کی پلیٹس دی ہیں آپ کو پہلی والے ویڈیو میں ون ون انچ والی پلیٹس والی شرٹ دکھائی ہے دوسری ہم نے سینٹر میں باکس پلیٹس کے اٹیج کی بنائی ہے اور اس طرح سے ون ون انچ سے بھی کم ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے باریک باریک پلیٹس اس سائیڈ کی اس سائیڈ اور اس سائیڈ کی اس سائیڈ کی ہیں اور اس طرح سے سلیوز تھوڑے سے لوز بنائی ہیں تاکہ خوبصورت لگے پتھانی فروگ کی لکٹے اگر آپ کے پاس کوئی لیسیز پیاری سی ہیں لیکن آج کل ونٹر سیزن کے حساب سے ہم لیسیز کمی ہی استعمال کر رہے ہیں ونٹر سیزن کے کپڑے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلیش ہونے چاہیے جو کہ پہنے ہوئے اچھے لگیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو کٹنگ اینڈ سٹیچنگ اچھے لگے تو پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن ضرور ٹچ کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری روز کی نئی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول کریں اوکے جی اللہ حافظ